رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تم خابل بنو تم نیک بنو تم لیڈر بنو میں تمہارے پیچھے کام کرنے کو تیار مگر یاد رکھو مگر یاد رکھو میری اس بات کو نوجوانوں حضر کو میری ستار جس کی اسمت ریزی کیارہ لوگ کرتے ہیں تین سال کی بیٹی کو اس کا سام میں مار دیتے ہیں اور اس کے خاتلوں کو بی جے پی چھوڑ دیتی ہے تو کوئی سیکلر پاٹی اس کی مضمت کرنے تیار نہیں کوئی تیار نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ملک امبیٹکر کا ملک ہے اس لیف ریزرویشن لے لیا جائے گا ہم کرنا ٹکا کہ چیف فنسٹر سے ترہ بولیں گے سی ایم صاحب آپ کرنا ٹکا کہ مسلحانوں کا ریزرویشن چھوڑو آپ کی پاٹی میں جو کمیشن مل رہا ہے اس کو ختم کرو اس کو ختم کرو پہلے آنے ایسا دکھرا کہ غارت کا گلہ بھرتا نہیں ہے درست ہو رہا ہے یہ اس کبیوں بسر ہو رہا جو بھی ہو رہا لا 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 ! میں جا دبا کر دھارے گھپا 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 گھن پا بزرز ہمارا یہ شروعانی ہے کہ ہم بارے باہر حصے میں تہر کر اے اور دیگر چوراہوں پر تہر کر اس جلسے کا اے اور دیگر یہاں پر فرما پشریف فرما حضرات کا تہر کر ان کا مناظرہ کریں ان کا آئیں کہہ رہے ہوئے ہیں ان تمام حضرات سے پھر سے ادباً گزارش کرتا ہوں الحاج محمد اسد الدین صحاب مدز اللہ العالی ابھی کچھ دیر میں آپ حضرات کے سامنے کوئی تیارت نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ملک امبیٹر کا ملک ہے قیرابادی کی خربانی سے ہوا محمد الحسن کی خربانی سے اس ملک کو آزادی ملی حسین احمد مدری کی خربانی سے اس ملک کو آزادی ملی اس ملک کو آزادی صرف یہ انیس سو فرچیس کے بعد جو لوگ آئے نہیں جنہوں نے پسینہ بہایا وہ ہیرو بن گئے جنہوں نے خون بہایا وہ زیرو بن گئے تو جنہوں نے خون بہایا ان کو زندہ رکھو اور زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ سیاسی طاقت بنو دلیدوں کو اپنے ساتھ لاؤ ہمارے سیکلر بھائی ہندو آج لیے اس ملک میں جو پسند نہیں کرتے اس تمام ماحول کو اب تو حلال گوشت پہ بات ہوئی زندہ رکھنے اور غیروب چاہی زندہ رکھنے زندہ رکھنے زندہ رکھنے زندہ رکھنے زندہ رکھنے زندہ رکھنے میرے بھائی بھائیو میں اپیل کرنا ہوں کہ آپ صدر صاحب کے خریف جانے کی کوشش مت کیجئے ہمارے محکم ہے بولیس کی